السلام علیکم ریسپیکٹڈ بیوز سیلیک مرض کیا ہے؟ سیلیک سپرو کیا ہے؟ سیلیک ڈیزیز کیا ہے؟ یہ کیوں ہو جاتی ہے؟ گندم سے الرجی کیوں ہو جاتی ہے؟ اس کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ کیسے تشکیز کرتے ہیں؟ کیا احتیاطی تضاویر ہوتی ہیں؟ اور کیا علاج ہے؟ یہ ہمارا ڈسکشن کا ٹاپک ہے اور میں ہوں ڈاکٹر محمد رمزان ساری اسسٹنٹ پروفیسر آف پیڈیٹرکس گندم کے اندر ایک فیکشن ہوتی ہے جسے گلوٹن کہا جاتا ہے گلوٹن کے وجہ سے آنتوں میں الرجی ہو جاتی ہے خصوصاً ایسے بچوں کے جنہوں نے ابھی ابھی گندم کھانا شروع کی وہ جیسے چار ماہ سے چھ ماہ سے بڑے عمر کے بچے بچے جب یہ گلوٹن کا استعمال کرتے ہیں یا گندم کا استعمال کرتے ہیں گندم سے بنیویں مزید چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو ان کی آنتوں میں سوزش واقعہ ہو جاتی ہے اور اس سوزش کی وجہ سے ان کا نظام حضم سارا تباہ ہو جاتا ہے گزائیت جذب نہیں ہوتی کھایا پیا حضم نہیں ہوتا بلکہ موشن لگ جاتے ہیں بلوٹنگ ہو جاتی ہے گیس ٹربل ہو جاتی ہے بچوں کا بزن گرنا شروع ہو جاتا ہے آئرن کی کمی ہو جاتی ہے کیلشیم گروت کی دیفیشنسی آ جاتی ہے وائٹیمن ڈی کی کمی آ جاتی ہے ایسے بچوں میں جو جلد کے نیچے چربی ہے وہ پکلنا شروع ہو جاتی ہے مسلز کی بیسٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بچے لاغر ہو جاتے ہیں کمزور ہو جاتے ہیں سوکڑے کا شکار ہو جاتے ہیں جب بھی گندم کھاتے ہیں بچے تو ان کو موشن لگ جاتے ہیں یا پیٹ پول جاتا ہے ایسے بچوں کو پوٹ بیلی یعنی ان کا پیٹ بہت بڑا عصا اور آج سامنے کے دور پروٹوبرنٹ ہو جاتا ہے گندم کے اندر موجود یہ جو مادہ ہوتا ہے گلوٹن اس کے اندر خاص ایک پروٹین گلائیڈن ہوتی ہے اس کی وجہ سے الیرگی ہوتی ہے اور اس کو نکال کے اس کو غزہ سے مائنس کرنا اس کا باہد حل ہے جب بچہ ان علامات کے ساتھ آتا ہے تو اس کا ٹیسٹ کیا جاتے ہیں خون کے ٹیسٹوں میں بھی اس کی کنفرمیشن ہو سکتی ہے اور اگر کسی شخص میں کسی مریض میں خون کے ٹیسٹوں میں کنفرمیشن نہ ہو رہی ہو بیماری کی تو پھر انڈوسکوپی کر کے چھوٹے آنٹ کی بائیوپسی لی جاتی ہے اور اس میں معلوم کیا جاتا ہے کہ کیا یہ مرض ہے یا نہیں ہے اور اگر مرض موجود ہو تو پھر گندم کو بند کر کے چار ہفتے کے بعد چھ ہفتے کے بعد دوبارہ بائیوپسی لی جاتی ہے اور کنفرم کیا جاتا ہے کہ کیا چینجز ریورس ہو گئی ہیں گندم کے بغیر گندم کی غیر موجودگی میں کیا مرض ختم ہو گیا ہے اور اگر مرض ختم ہو گیا ہو تو پھر کنفرم ہو جاتا ہے کہ ہاں جی یہی مسئلہ تھا تو احتیاطی تدابیر اس میں گندم یا گندم سے بنی ہوئی چیزیں استعمال نہیں کر سکتے اس کے اندر بیکلی آئیٹمز بھی ہیں اس کے اندر نان بھی ہے پاستہ بھی ہے اس کے اندر سوجی بھی ہے اس کے اندر چوکر بھی ہے اس کے اندر ستو بھی ہے تو پھر کیا استعمال کر سکت ہیں کون سی چیزوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے بارلے میں ریلیٹیبلی گلائیڈن کی یا گلوٹن کی مقدار تھوڑی کم ہوتی ہے تو بارلے کا استعمال کیا جا سکتا ہے جو پریفریبل ہے وہ یہ ہے کہ چاول کا استعمال کیا جائے اور استعمال کیا جائے جوار کا مکہی کا استعمال کیا جائے انہی چیزوں سے بنی ہوئی روٹی کا استعمال کیا جائے اور زیادہ گوشت کا سبزیوں کا دالوں کا اس کا استعمال کیا جائے دالوں سے کے آٹے کا جیسے بیسن ہے اس کا استعمال کیا جائے ایسی چیزوں کا استعمال کیا جائے جس میں بالکل گندوں کی عمیزش نہیں ہے پھر بیسن کے بارے میں سپیشلی بتاتا جاؤں کہ اکثر بیسن کے اندر میدے کی مکسنگ ہوئی ہوتی ہے وہ بہت نقصان کرتی ہے تو میدے کی مکسنگ والا آٹا یا میدے کی مکسنگ والا بیسن استعمال کرنے سے آپ کو بہت نقصان ہوگا پھر سپیشلائز جس کے بسکیٹس بریڈز سیریلز ملتے ہیں جن کے اوپر لکھا ہوتا ہے گلوٹن فری ایمپورٹڈ ہوتے ہیں عام طور پہ اور کچھ لوکل بھی ایویلیبل ہیں تو گلوٹن فری بسکیٹس ہے گلوٹن فری سیریلز کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ جو گلوٹن فری ہوتے ہیں یہ عام طور پہ مٹاپے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ سیلیک مرض بہت کامن نہیں ہے سوسائٹی میں تو اس وجہ سے سیلیک مرض لوگوں کا اوپر ذکر اس طرح سے خاص طور پہ نہیں کیا ہوتا اکثر جو انٹرنیشنل پیکنگ ہے اس میں ذکر کیا بھی ہوتا ہے پھر آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو آپ لوکل چکی سے اگر آٹا پسوائیں گے تو وہ بالکل صاف صدرہ آٹا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے اندر گندم کے آٹے کی آمیزش ہو مثلا آپ مکہی کا یا جوار کا آٹا پسواتے ہیں تو اس کے اندر گندم کے آٹے کی آمیزش بلکل نہیں ہونی چاہیے آئرن کی ڈیفیشنسی ان میں سے اکثر مریضوں کو ہوتی ہے ان کو عام مریضوں کے اس وقت تھوڑا لمبا کورس آئرن کا دینا پڑتا ہے آئرن کا سکس منس کا کورس دینا پڑتا ہے اس کے ساتھ گوشت پروٹینز دینی پڑتی ہیں فولیک ایس ایڈ وائٹمین بیٹ وائب دینا پڑتا ہے ان کو بی کمپلیکس دینا پڑتا ہے وائٹمین وائٹمین ڈ دینی ہوتی ہے وائٹمین اے کی زیادہ مقدار ان کو ریکوائیڈ ہوتی ہے کیونکہ جذب اچھی طرح سے نہیں ہو رہا ہوتا آنٹوں سے یہ ساری چیزیں اور ان کی کمی واقعہ ہو چکی ہوتی ہے ان بچوں کے اندر سیلیک کا مرض مختلف انٹینسٹیز کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے بعض لوگوں میں ٹیسٹ نورمل ہوتے ہیں لیکن مرض شدید ہوتا ہے لیکن بعض لوگوں میں ٹیسٹ نورمل ہوتے ہیں لیکن مرض اتنا شدید نہیں ہوتا اور کیونکہ ہمارے سوسائیٹی میں وائٹمین ڈیفیشنسیز بھی بہت زیادہ ہیں اس کی وجہ سے بھی مل ایبز آپشن ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے بھی آرین ڈیفیشنسی انیمیا ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کو رول آؤٹ کر کے ہی سیلیک ڈیزیز کا علاج کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے اور وائٹمین ڈیفیشنسیز جب دور کر دی جاتی ہیں تو سیلیک مرض کی علامات بھی اتنی واضح نہیں رہتی تو اس مرض کے علاج کے لیے آپ میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں می کانٹیکٹ نمبر is available with the video and on my page اور مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا اور آپ اس کو اپنے تق نہیں رکھیں گے بلکہ آپ اس کو مزید پھیلائیں گے تاکہ لوگوں میں awareness پھیلیں Thank you very much Assalamualaikum